بدلاؤ ہوگا جدی ہم سوچے کی وہ بدل جائیں گے راجنیتی کے لوگ بدل جائیں گے ہمارے نیتہ بدل جائیں گے ہمارے جو دیس کے کرمچاری ہیں وہ بدل جائیں گے ایسے سوچتے رہیں گے تو ہم میں بدلاؤ نہیں آئے گا ہمارے دیس میں بدلاؤ نہیں آئے گا لیکن بدلاؤ کی بات چاروں اور چل رہی ہے لیکن لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم سوائم کو بدلیں جس دن سے سوائم کی بات سوچ لیں گے کہ ہم سوئیم کو بدلنے تو ایک دین میں بدلاؤ سنبھا ہے منٹوم بدلاؤ سنبھا ہے سوئیم کی بدلنے کی بات ہو جائے تو تو یہاں سے ہم لوگ کو یہیں سکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم سوئیم کو بدلیں اور سوئیم کو جدی ہم بدلتے ہیں تو ہمارا دیس ہی نہیں پورا بیس سو بدل جائے گا اور سوئیم کی بدلنے کی بات ہم لوگ کو سوچنا ہوگا اور سوئیم سے بدلیں گے کیسے یہ بھاؤنا ہمیں کیسے آئے گے یہاں ہم کیا سکھتے ہیں اپنوں سے اپنی باتیں کرتے ہیں اپنوں سے اپنی باتیں کرنے میں کتنا اچھا لگے گا جب جدی ہم کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا جدی آپ ایک آنت میں کبھی بیٹھے تو یہ سوچیں کہ ہم نے آج دین بھر میں کیا 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 ہے یا جو ہم اپنے سمائے کو بیٹا دیا اس سمائے میں ہم نے کیا کیا ہمیں کرنا کیا چاہیے جدی ہم کبھی بھی ایک آنت میں بڑھتے ہیں تو اس چیز پر جدی سوچیں تو اپنوں سے اپنی بات ہو سکتی ہے اور یہ بھی سوچیں کہ جو ہم نے کیا اچھ سے ہمیں کیا ملا اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنوں سے اپنی باتیں جب بھی ہم کرتے ہیں تو یہ انبھا ہونے لگتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے اس کی پراثمکتہ ابھی کیا رہی ہے آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہمارے سامنے اسپچ دکھائی دے رہا تو اس سے کیا ہوگا کہ اپنوں سے اپنی باتیں کرنے سے ہمیں سوائم میں بدلنے کی بھاونا آ جائے گی کہ ہمیں بدلاؤ کیسے ہوگا اپنے آپ میں نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چاروں اور بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم بدل جائیں گے ایسے کریں گے تو ہو جائیں گے ہم سمجھ چت جانتے ہیں جتنی باتیں ہیں سب کچھ ہم جانتے ہیں ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایسے کریں گے تو اچھا ہوگا یہ گر رہے ہیں وہ غلط ہے جانتے ہوئے بھی اس کارج کو ہم کرتے رہتے ہیں اور یہی پرینڈا یہاں سے ملتی ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ غلطی کو نہیں کریں لیکن ہم سب جانتے ہیں جیسے وہ کہانی ہے سکاری والا کہ بولا کہ ہم جنگل کے سارے چھنڈیا کو مار لیتا تھا بہلیا تو ایک دن ایک گروہ تھے جو پکشیوں کو بولے کہ آپ نہیں ماریں گے آپ بہلیا سے بولے کہ آپ کبھی یہاں کے پکشیوں کو نہیں مار پائیں گے اس لئے کہ ہم اس کو سکھا دیں گے ایسا وہ بولے تو بہلیا بولا ٹھیک ہے تو پکشیوں کو گروہ نے سب کچھ سکھا دیا سب کچھ بتا دیا یہاں تک کہ وہ پکشی رٹ بھی لیے تھے وہ جتنا چیز بتائے تھے وہ سمست سبدوں کو وہ لوگ رٹ لیے تھے رٹنے کے بعد بھی جب بہلیا اپنا کام شروع کیا تو سمست لوگ اس میں پھنس گیا اور وہیں بات چلانے لگے جو ان کے گروہ سکھائے تھے تو ہوا کیا کہ سب لوگ فنس گئے اور فنس کے بھی وہیں باتیں بول رہے تھے جو ان کے گروہ دے ان سے بولے تھے تو بہلیا آیا گروہ سے بولا کہ دیکھئے نا ہم تو اپنا کام کر لیا تو وہ بلے کہ نہیں ہم تو سب کچھ سکھا دیا ہے وہ لوگ اب تمہارے جال میں نہیں فنسیں گے تو وہ لے گیا بہلیا ان کو دکھایا گروہ دے وہاں پہنچے تو دیکھے کہ سب وہیں بات رٹ رہا ہے جو ہم بتائے تھے اور سب لوگ وہیں رٹ رہا تھا لوگ تو وہاں تو ان کا وہیں بات ہوا کہ انہوں نے سکھایا لیکن وہ لوگ رٹ لیا اس کو پریوگ میں نہیں لیا یعنی ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ کریں گے اچھا سے پڑھائی کریں گے تو ہم اپنی سفلتہ بہت جلد پرابت کر لیں گے ایسے پڑھیں گے تو یہاں تک پہنچ جائیں گے ہم سب جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ چار بجے جگیں گے چار سے چھے کا پڑھائی اچھا ہوتا ہے ایسا نہ ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں پڑھیں ایک بیaktی جانتا ہے یہ چیز کو لیکن چار بجے جب جگنی کی بات ہوتی ہے تو چلو بہارہ بجے تک ادھر پڑھ لیں گے اور ادھر ٹائم چھے بجے جگیں گے یہ آٹھ بجے جگیں گے بہارہ بجے تک تو ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن چار سے چھے جب جگنی کی بات آتی ہے تو اس سمیں ہم سفل نہیں رہتے ہیں اس سمیں کوئی نہ کوئی اللہ سے گھر لیتا ہے کسی طرح تو وہیں ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تین سے چھے پڑھیں گے تو پڑھائی اچھا ہوگا یا ہم کم سے کم چھے گھنٹا پرتی دین پڑھیں تو ہم سفل ہو جائیں گے لیکن سب کچھ جانتے ہوئے ہم اس چیز کو نہیں کر پاتے ہیں تو یہ کیا ہے ہمارا سب سکھا ہوا رٹا ہوا سب بیکار چلا جاتا ہے تو یہاں آنے کا اودے سے یہی ہے کہ ہم جو جانتے ہیں اس کے پریوگ میں لائیں اس کو عمل کریں عمل کریں گے تب ہی ہم لکچ کو پرابت کر پائیں گے تو یہ بھاؤنا کیسے ہوگا جیسے سب کہیں بھی ہم جاتے ہیں کوئی آتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ سفلتہ کے ستر ہیں ایک آگرطہ دیڑ سنکل آتم ویسواس کٹھور پریسرم یہ چار باتیں ہر جگہ لوگ بتاتے ہیں کہ جدی ہمیں آتم ویسواس آ جائے تو ہم سفل ہو جائیں گے دیڑ سنکل پھلے لیں تو سفل ہو جائیں گے کٹھور پریسرم کریں گے تو سفل ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ تو ہم جان لئے گے کٹھور پریسرم آتم ویسواس ایک آگرطہ اور کٹھور پریسرم سے ہم سفل ہو جائیں گے لیکن یہ ہوگا کیسے اس کو ہم اپنے آپ میں کیسے اتاریں گے کہ یہ چاروں ستر کو اپنا لے تو یہ اپنا نہیں کی بات جو ہے وہ اپنے میزن سے جو سادھنا سوایہ ہے سائیم سیوا کی بات ہوتی ہے اس مادیہم سے ہم اس کو اپنا سکتے ہیں سادھنا جو ہم لوگ کرتے ہیں پرتی دن آدھے گھنٹے یا بیس منٹ کی اُڈino کے مادیہم سے جدہی ہم پہر ڈی بیس منٹ یا تیس منٹ کا سادھنا کریں تو سادھنا میں کیا ہوتا ہے جدہی ہم گہیتری منتر کو کرتے ہیں تو گہیتری منترے کا ایسی پرارتنا ہے جو ہم کو جو جتنے بھی نگیٹی پوائنٹ ہے اس کو دور کرتی ہے اس کو دھو ڈالتی ہے سمجھئے کہ اسنان ہوتا ہے آنتری کسنان گائتری منتر کے مادیم سے آدھے گھنٹے کے دھیان میں جدی ہمارے جتنے بھی کڑا کچھرا ہمارے مائنڈ میں بسا ہوا رہا ہے اس سمشت کو ساف کر دیتی ہے جب ساف کر دیتی ہے تو ہمیں ایک آگرطہ سویم آ جائے گا تو پراتی دین جدی ہم کریں گے تو ایک آگرطہ سویم آ جائے گی جیسے دیکھتے ہیں کمپیوٹر کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے جب اس میں وائرس گھوش جاتا ہے تو اس کا جو سب کھولتے ہیں ہم دھرے دھرے کھولتا ہے یا کوئی بھی پروگرام دھرے دھرے کھولتا ہے اس لئے کہ اس میں وائرس پر بیس کر جاتا ہے کسی نے کسی مادم تو جب ہم اس میں انٹی وائرس یا انٹی وائرس ڈالتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے اس کو ٹھیک کرتا ہے وہی چیز ہے کہ جب ہم دھیان کرتے ہیں تو جو ہمیں وائرس گھوسا رہتا ہے جو ہمارے پروگرام کو دھیرے دھیرے کھولتا ہے اور یہ بھی سوفٹوئر ہے جو ہم لوگ کا یہ میموری ہے اس میں کیا وائرس گھوس جائے گا تو جو ہم پڑھیں گے وہ یاد ہی نہیں ہوگا جو بھی ہم یاد کریں گے وہ یاد نہیں ہوگا یا یاد بھی ہوگا تو دھیرے دھیرے ہوگا کہیں گے کہ کچھ یادیں نہیں ہوتا ہے پڑھنے میں من بھی نہیں لگتا ہے مان لیجئے پہلے سے جو بھرا ہوا ہے مائنڈ میں وہ آپ کو نیا چیز اس میں پرویس ہی کرنے نہیں دے گا اس لئے پہلے ہم کھالی کرنا سیکھیں جدی ہم کھالی کرنا سیکھ لیں گے تو اس سوائم بھرنا شروع ہو جائے گا ہم کھالی نہیں کریں گے اپنے مائنڈ کو تو اس میں کچھ پرویس کیسے کرے گا تو کھالی کریں گے ہم کیسے تو سادھنا کے مادیم سے جب بھی ہم سادھنا کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو کھالی کر لیں بیچار سانت من سانت یہ باتیں ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں ابھی لوگ کا دھیان ہوا اس میں یہ بات سننے کو ملی بیچار سانت من سانت ہم کسی بھی پرکار کے چیز کو من میں ابھی نہیں لائیں گے ایسا کرتے ہیں تو دھیان کی سمیں کیا ہوتا ہے کہ من سانت ہوتا ہے چنچلتا دور ہوتا ہے تو اس سمیں ہمارے مائنڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ اکاغرطہ کا پوائنٹ آ جاتا ہے اور سادھنا کی سمیں سماشت جو وائرس ایک طرف سے وہ ساپ ہو جاتا ہے اور مائنڈ کھالی ہو جاتا ہے سادھنا کے بعد جیدی آپ پڑھنے بیٹھئے گا تو دیکھئے گا سوائم ملائے گا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یاد ہو رہا ہے ایسا فیل ہوگا تو وہیں باتیں ہیں کہ سادھنا بہت جروری ہے اپنے یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ سادھک بنیے سادھنا کیجئے تو سادھنا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جدی ہم سادھنا کریں گے تو سوائم کو سادھ لیں گے جب تک ہم سوائم کو نہیں سادھیں گے سوائم کو نہیں سمجھ پائیں گے دھیرے دھیرے وہیں کیا کرے گا کہ ہم کو سمجھنے کا موقع دے گا کہ ہم کیا ہیں ہمیں ایک ایسے کرنا چاہیے ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے کی نہیں یہ ہم کو کہاں تک اچھا ہی کیور لے جائے گا یہ سادھنا ہی سمست سوترہ ہے تمام سمستیاؤں کا سمدھان سادھنا سے ہے جدی ہم سادھنا کرنا پرتی دین 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا کرنا سیکھ لیں اور کرتے رہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سمست سمستیاؤں کا سمدھان ہو جائے گا ہم میں آتم بیشواس جگ جائے گے ہم دھڑ سنکلپیت ہو جائیں گے کوئی بھی کام کرنے کے لئے سنکلپ لینا شروع کر دیں گے اور ہم اس کو کر کے ہی مانیں گے اور جدی ہم سادھنا نہیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں آتے ہیں اس سے کوئی فائدہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں بلکل نہیں ملنے incentiv جب تک ہم سادھنا نہیں کریں گے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے سندے کو آیں گے پھر چلے جائیں گے یہاں سے سنیں گے movie سن کے پھر چل جائیں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن جب ہم سادھنا پرتی دن شروع کر دیتے ہیں تو اس کا پرباہ ہم کہتے ہیں کہ ایک مہینہ کر کے دیکھئے آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد تو سویم کرنا یادت بن جائے گا ایک مطلب دنچریا ہو جائے گی کہ جب تک ہم سادھنا نہیں کریں گے تب تک ہم کو من ہی نہیں لے گا کہ کوئی کام کریں اپنے آپ میں پھیل ہونے لے گا سادھنا کر لیں جس دن نہیں کریں گے تو اس دن سویم لے گا کہ آج ہمارا کچھ چھوٹ گیا ہے الکل من نہیں لے گا تو سادھنا جروری ہے سادھنا کو کیجئے اب ہوتا کیا ہے کہ سادھنا کرنے کے بعد سوادھائی کی جو بات ہوتی ہے سوادھائی میں یہی بولا جاتا ہے کہ ہم سوایم پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو اپنائیں مان لیجئے کہ اب ہمارے مائنڈ کو سادھنا کر کے کھالی کر لیا ہے تو اس کو جدی ہم سوادھائی کرتے ہیں اچھا سوادھائی اچھی پوستکوں کا ادھیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے مائنڈ میں دھیرے دھیرے میموری میں پھٹ ہو جائے گا تو سوادھائی بہت جروری ہے مان لیجئے کہ کمپیوٹر میں ہم کیا کرتے ہیں سپٹوئیر کے مادیم سے اس میں ڈالتے ہیں وہ کھالی رہے گا تب ہی ڈالیں گے کپھول ہو جائے گا تو کبھی وہ لے گا نہیں لے گا جب کھالی کر لیے تو ہم پڑھیں گے بھی تو وہ اس میں پرویس کرے گا اور بہت دینوں تک رہے گا ٹکاؤ بھی ہوگا تو جروری ہے سوادھائی پرتی دین سوادھائی کہ مادیم سے انرجی ملتا ہے ایسا انرجی ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کدھروں جاتے ہیں وہ ہمارے من پر ہاوی ہو جاتا ہے یا کوئی ٹینسن آ جائے جسے میں ہمارے سامنے کوئی ٹینسن آ جاتا ہے اور ہم کو من نہیں کرتا ہے کہ کچھ کریں کہ کیا کریں پتہ ہی نہیں چلتا ہے رومے بیٹھ گئے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کریں جب آپ کوئی بستک لیجئے گا اس کو پڑھئے گا تو پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کے لائک مل ہی جائے گا اور وہ آپ کو پوزیٹیپ پوائنٹ کی اور اگرسر کرے گا آپ نیگیٹیپ سے پوزیٹیپ ہو جائیں گے جب پوزیٹیپ ہوں گے تو لگے گا کہ نہیں ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں کچھ کرنا چاہیے تو سویم پڑھنا شروع کر دیجئے گا اور من بھی لگے گا اس لئے سوہدھائی بہت جروری ہے سادھنا اور سوہدھائی کہ سایم سایم کی بات اس لئے ہوتی ہے کہ جب بھی ہم سادھنا کرتے ہیں یا کوئی بھی کارے کرتے ہیں تو اس میں جدی ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ اس کو نہ کریں تو اچھا رہے گا مان لیجے کہ ہم سادھنا بھی کریں اور سوہدھائی بھی کریں اور گلت بھی کریں اچھا بھی کریں اور گلت بھی کریں تو گلت والا زیادہ پرحوی ہوگا اس لئے کچھ ایسے کاریاں ہیں جن کو سایم کے مادہم سے ہم لوگ رکھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے کوئی بھی ایسا ایسا کچھ کاریا ہے جس کو ہم نہ کریں تو بہت اچھا ہوگا تو سایم بہت جروری ہے سایم سے ہم سوہم کس آدھنے میں مدد ملتے ہیں سوائم کو سادھنے میں مان لیجی کوئی ایسا چیز ہے جو مائنڈ پر ایفیک ڈال رہا ہے نگیٹی پوائنٹ ڈال رہا ہے اس سے ہم دور رہے تو کتنا اچھا رہے گا وہاں ہی سائیم ہے کہ اس نگیٹی پوائنٹ سے ہم کو دور رہنے کا موقع ملے جب تک ہم سائیم کو نہیں اپنائیں گے تو ہم نگیٹی میں فستے جائیں گے اور نگیٹی کو دور کرنا ہے تو سائیم جلوری ہے اور یہ سارے انبھاؤ کہاں سے ملیں گے جب ہم سیوہ کاریے کریں گے جदی آپ کہیں بھی سیوہ کاریے کر رہے ہیں کہیں بھی work کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کرنے کا مطلب کہ اب چھا جگہ گا کہ ہم سادھنا کریں، سوڑھائے کریں کہیں بھی کہیں نہ کہیں جدی آپ سیوہ کر رہے ہیں تو سیوہ بہت جلوری ہے سیوہ سے انبھاؤ پر آپت ہوتا ہے جدی انبھاؤ پر آپت نہیں ہے مان لیجی کہیں آپ جاو کرنے جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں نا کتنے سال کا experience ہے جدہ آپ نے engineering کر لیا ہے اور experience نہیں ہے تو امیتہ آپ کو job جلدی نہیں ملے گا اس لئے experience ضروری ہے سوا ضروری ہے سوا کیے رہیں گے تو آپ کے پاس انبھاؤ رہے گا اور کئی بھی work کر سکیں تو یہ بدلاؤ ہم میں تب ہی آئے گا جب یہ ہم چاروں سوتروں کو اپناتے ہیں تو بدلاؤ کی بات تو سارا دنیا کر رہا ہے ابھی سب بدل جائے سانسکرتک بدلاؤ ہو راجنیتک بدلاؤ ہو سماجک بدلاؤ ہو یہ سارے بدلاؤ کی باتیں ہو رہی ہے تو یہ بدلاؤ تب ہی سمبھو ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے سوائم کو بدلیں گے اور سوائم کی بدلنے کی بات ہے ہم جدی سوائم کو نہیں بدلتے ہیں تو کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا ہے کرتے رہ جائیں گے کہ آپ بدل جائیے یہ لوگ بدل جائیں گے او بدل جائیں گے تو دیس بن جائے گا اچھا ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم سوائم کو نہیں بدلیں گے مان لیجی کہ بکاس ہو جائے اور ہمارا بیچار نہ بدلے تو اوبی ناس میں ہو جائے گا اوبی ناس کی اور اکثر ہو جائے گا تو وہی ہے کہ ہم سوائم کو بدلنے اور بدلنے کا پریاس کرتے رہیں تو ایک دن ہوگا کیا کہ پورا دنیا بدل جائے گا اور اپنے گردیوں کا میسن بھی ہے نیا او جالا نیا سبیرا دھرتی پر سورگ کا اوترن تو یہ سورگ کا اوترن تب ہی آئے گا جب یہ ہم میں بدلاؤ آئے گا تو ہم چاروں طرح سے بدلاؤ کیسے لائیں گے یہ ہم کو بدلنا ہوگا اور آگے ہم لوگ جو بھی کار کر رہے ہیں یہاں اپنے میسن کے جو بھی کاریہ ہو رہا ہے اس کاریہ میں ہم سمست لوگ جدی بھاگ لے کے یہ سوچتے ہیں کہ وہ کریں گے کچھ لوگ آگئے وہ کر لیں گے بہت لوگ ہیں کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا ہم سمست آدمی کو اپنے سنکٹن کے پرتی جاگرک ہونا ہوگا تب ہی ہم اس بدلاؤ کی اور سمست لوگوں کو جوڑتے جائیں گے اور پورے پورے دیش کے ہر بیقتی کے پاس ہم پہنچ جائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ چلیے کچھ لوگ تو کر رہے ہیں کچھ لوگ کر لیں گے ہم نہیں بھی جاتے ہیں یہ تو ہو جائے گا تو یہ سمباؤ نہیں ہے کاریہ تو ہوگا ہی ہم کریں یا آپ کریں کوئی نہ کوئی کرے گا ہی تو مادیم بننا ہے تو ہم سمست لوگوں کو یہ بننا چاہیے کہ ہم سارے لوگ مل کے جاگرک اسکارج کو آگے بڑھیں ہم لوگوں کا بیٹھنے کا یہ ہی مقصد ہے یہاں آنے کا کہ ہم اسکارج میں دیڑ سنکلپ لے کر لگے رہے ہیں تب ہی یہ کاریہ پورا ہوگا نہیں تو سوچیں گے کہ کچھ بھائی آتے ہیں وہ کر لیں گے ہم نہیں بھی جائیں گے تو ہو جائے گا تو ایسا سمباؤ نہیں ہے ہم سمست لوگوں کو اس کے پرتی جاگرک ہوگا اور میشن کے سمست باتوں کو ایک ایک بات